اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ توشہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا سیکھیں گے جس کو آپ غوث آزم رضی اللہ عنہ نے بے حد پسند فرمایا پیارے عزیز دوستو یہ ایک ایسا ویڈیو ہے جو شاید آپ کو پورے یوٹیوب پر نہ ملے اس ویڈیو میں جو حضور سیدنا غوث آزم کو پسند باپسند ہے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں وہ اسی چیز پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور اپنی مشکلوں کو انہی کے ذمہ کر دیتے ہیں آخر میں مشکلیں حل ہوتی ہیں اور حاجتیں براتی ہیں یہ فاتحہ بھی اپنی ہر طرح کی حاجتوں کو پورا کرانے اور ہر طرح کی مشکلوں کے حل کے لیے بہت زیادہ زود اثر ہے تو پیارے عزیز دوستو آپ سبھی لوگوں سے گزارش دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں پیارے عزیز دوستو یہ توشہ آپ لوگ اس پورے مہینے میں کسی بھی دن تیار کر سکتے ہیں یہ نیاز آپ لوگ پورے مہینے میں کسی بھی دن کرا سکتے ہیں لیکن خاص بہتر دن گیاربی کا ہے آپ لوگ گیاربی کے دن اس نیاز کو ضرور بنوائیں پیارے عزیز دوستو توشہ ہر گریب امیر انسان بنا سکتا ہے اس میں آپ لوگوں کو جو جو چیزیں استعمال کرنا ہے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے جو صحیح معنی ہے توشہ کا پیارے عزیز دوستو وہ حلبے سے ہے یعنی توشہ حلبے کو کہا جاتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو سوجی کا حلبہ بنوانا ہے اس حلبے میں آپ لوگوں کو سوجی اور اس میں شکر جس کو چینی بولتے ہیں اور اس میں کچھ میوائیں جیسے کہ دیسی گھی بادام گدی پستا کشمش ناریل لونگ دال چینی سفید الائچی ان سب کو آپ لوگوں کو ضرورت کے مطابق سوجی کے حلبے میں شامل کرنا ہے پیارے عزیز دوستو جب آپ لوگوں کا یہ توشہ تیار ہو جائے یعنی کہ اسی حلبے کو غوث پاک کا توشہ نام دیا گیا ہے اب اس حلبے پر پیارے عزیز دوستو بیڈیو کے آخر میں آپ کو جس طرح سے فاتحہ بتائی جائے گی اسی طریقے سے آپ لوگ فاتحہ کسی سے پڑھوا لیں کسی امام کو بلا لیں اگر آپ لوگوں کے یہ درود اور کچھ صورتیں اس میں پڑھنا ہیں وہ اگر آپ لوگوں کے یاد ہوں تو آپ لوگ اس فاتحہ کو خود پڑھیں اگر آپ لوگوں کو وہ بھی نہیں آتی ہیں تو آپ لوگ پیارے عزیز دوستو اس فاتحہ کو اپنے اکانوں سے سنیں اور اس کو اپنی زبان سے ساتھ کے ساتھ پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تبارک بطالہ یہی آپ لوگوں کی نیاز ہو جائے گی جب آپ لوگوں کی یہ فاتحہ پڑھی جاتی ہو اس وقت آپ لوگ اپنی ہر طرح کی پریشانی کو ہر طرح کی مراد کو اپنے دل اور دماغ میں سما کر رکھیں انشاءاللہ تبارک بطالہ اس توشے کے بدولت اس توشے کی برکت سے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی برکت سے آپ لوگوں کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی ہر طرح کی پریشانی انشاءاللہ تبارک بطالہ دور ہو جائے گی پیارے عزیز دوستو جب آپ لوگوں کا یہ توشہ یعنی کہ یہ حلوہ تیار ہو جائے اب آپ لوگ قائدے سے طریقے سے بیٹھ کر جس طرح سے فاتحہ پڑھی جاتی ہے جس طرح سے نیاز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے آپ لوگ پڑھیں اب یہ فاتحہ آپ کی سکرین پر ابھی شروع کی جائے گی آپ لوگ کسی امام سے بھی پڑھوا سکتے ہیں خود پڑھنا چاہیں تو خود پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ خود نہ پڑھ سکیں تو یہ ابھی آپ کے موائل میں سنائی جائے گی اس کو آپ لوگ ساتھ کے ساتھ دہراتے رہیں جتنا آپ لوگوں سے دہرہ ملے اتنا دہرہیں انشاءاللہ تبارک بطالہ یہ بھی آپ کی فاتحہ قبول ہوگی دل سے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں آئیے دوستو اب آپ لوگ فاتحہ کا طریقہ سمجھ لیجئے اور اس کو اپنی سکرین پر دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم اللہم صل على سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم اللہم صل على سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم اللہم صل على سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم اللہم صل على سجدنا ومولانا محمد محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم اللہم صل على سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم اللہم صل على سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رمب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انا عمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه صنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ایديهم و ما خلفاهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاصات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاصات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاصات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفواً احد اللہم صل على سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآله وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآله وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریمہ کارسازہ بند نوازہ اے مالک مولا اے ہمارے پیاری اللہ عز وجل اے خالق مالک پربردگار عالم ہم نے جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا پربردگار عالم دروش شریف کا ورد کیا اور قرآن کے مقدس آیات کی تلاوت کی پربردگار عالم اس کے پڑھنے میں کوئی لغزش کوئی خامی ہو گئی ہو مولا اسے اپنی رحیمی کریمی کا پردہ ڈال کر معاف فرما پربردگار عالم اسے تیری مقدس بارگہ منذ کرتے ہیں قبول فرما اس کے بعد تیرے پیارے حبیب دان غیوب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگہ منذ کرتے ہیں مولا قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق توسل سے تمام انبیاء اکرام تمام رسولان عزام تمام صحبی و صحابیات تمام تابعین و تابعات تمام شہدہ اسلام تمام اولیاء اکرام تمام مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات تمام مرہومین مرہومات کی بارگہ ہم نذکرتے ہیں مولا قبول فرما پربردگار عالم تیرے وہ نیک بندے اور بندیاں جن کسی کا نام ہم یہاں نہیں لے سکے مولا ان سب کی روحوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما خصوصاً بالخصوص خصوصاً بالخصوص پیران پیر روشن زمیر قدب ربانی محبوب سبحانی حضور شیخ عبدالقادری جیلانی حضور غوث عظم کی بارگہ ہم نذکرتے ہیں مولا قبول فرما پربردگار عالم ہماری اس فاتحہ کو قبول فرما ہماری اس پڑھنے کو قبول فرما ہماری شیرینے کو قبول فرما پربردگار عالم حضور غوث عظم رضی اللہ عن کے صدق توصل سے مولا ہماری ہرانے والی پریشانی ہرانے والی تکلیف ہرانے والی مسئبت کو مولا ہم سے دور فرما ہرانے والی خوشی ہرانے والی مسرد ہرانے والی شادمانی سے مولا ہمیں مالا مال فرما پروردگار عالم بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان کے ساتھ شہادت والی موت نصیب فرما وصل اللہ تعالی على رسول خیر خلقہی ونور عرشہی محمد وعالہی واصحابہی اجمعین برحمت گیا رحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ